اب تک ہم نے دس تختیہ پڑھ لی ہے اور یہ جو دس تختیہ ہے ان دس تختیوں میں ہم نے بچے کی ہر قسم کی کمزوری دور کرنی ہے عموماً بچوں کے اندر تین قسم کی کمزوریہ ہوتی ہے پہلے نمبر پر یہ کمزوری ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے اس کے تلفز نہیں ٹھیک ہو رہے دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ بچہ روان ہی پڑھ سکتا روانی میں اس کو ذرا مشکل پیش آتی ہے اور تیسری بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ حل کلمات یعنی کلمات کو وہ حل نہیں کر سکتا تو اب تک ہم نے یہ جو دس تختیہ پڑھ لی ہے ان دس تختیوں میں کوشش ہماری یہ ہی ہونی چاہیے کہ یہ تین قسم کی کمزوریہ بچے کی دور ہونی چاہیے کہ یہ تین قسم کی کمزوری بچے میں دور ہو جائے اور کسی قسم کی کمی اور کمزوری نہ رہے کیونکہ آگے جو اس کے بعد تختیہ آنے والی ہے اس میں ہم یعنی یوں سمجھے کہ اضافی چیزیں پڑھیں گے کیونکہ نورانی قائدے کا مقصد تو یہی ہے کہ تنفس ٹھیک ہو روا پڑھنا بچے کو آ جائے کلمات کو حل کرنا آ جائے یہی نورانی قائدے کا مقصد ہے کیونکہ